نمسکار دوستو آپ نے ایک کہاوت تو سنی ہوگی ایرا گیرا نتھو پھیرا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کہاوت کہاں سے آئی ہے اور جس نتھو پھیرا کا اس کہاوت میں جکر کیا گیا ہے وہ کون تھا سترہ سو سولہ میں جب بابا بندہ سنگھ بہاتر جی کی شہیدی ہوتی ہے تب مغلوں نے سکھوں کو پکڑ پکڑ کر ماتنہ شروع کر دیا اس دوران شریف مندر صاحب پر انہوں نے گوجہ کر لیا اور وہاں پر مصہ رنگڑ آ کر بیٹھ گیا اس نے اپنا شاشن لگا لیا اور وہاں پر وہ لڑکیوں کو نچانے لگا اور جب یہ خبر سنگھوں کو ملی تو دو سنگھ آتے ہیں سکھا سنگھ اور مہتاب سنگھ بھنگو وہ مصہ رنگڑ کا سر کاٹ کر لے جاتے ہیں مسلمانوں کے ریتی رواجوں کے انفار جب لاش کو دفن کیا جاتا ہے تو شریر کے سب ہی انگھ ہونا جروری ہوتا ہے پر مصہ رنگڑ کا سر تو سنگھ ساتھ لے گئے تھے مصہ رنگڑ کے پریوار نے لاہور کی چودری کے سامنے بینٹی کی کہ قاتلوں کو پکڑ کر لا کر دیں اور انہیں سجا دیں پھر لاہور کے چودری نے اپنے خبریوں کو انہیں ڈھونڈنے کے لیے کہا پھر خبریوں نے پتا لگایا کہ یہ کام مہتاب سنگھ بھنگو نے کیا ہے جو کہ میرا کوٹ گاؤں کا ہے پھر لاہور کے چودری نے نیرو دین فوزدار کو پوجھ دے کر بھیجا اور اسے ڈھونڈ کے لے کے آنے کے لیے کہا جب وہ میرا کوٹ گاؤں پہنچے تو اس گاؤں کے سرپنچ کا نام تھا نتھا کھیرا جس کا نام اس کہاوت میں لیا جاتا ہے نتھا کھیرا ہندو پریوار سے تھا اور وہ مہتاب سنگھ کا پگوٹ بھائی بنا ہوا تھا مہتاب سنگھ بھنگو کے پیچھے پوجھ لگی ہونے کے کارن وہ بھیکہ نیر چلے گئے تھے اور جانے سے پہلے اپنے پانچ سال کے بچے کو نتھا کھیرا کے پاس چھوڑ گئے نتھا کھیرا نے بھی اس بچے کو سنبھالنے کی جمعواری لے لی جب لاہور سے پوجھیں آئی تو انہوں نے نتھا کھیرا کو اس کے گاؤں کے باغیوں کو پیش کرنے کے لیے کہا تو جواب میں نتھا کھیرا نے کہا کہ وہ تو یہ گاؤں چھوڑ کر یہاں سے جا چکے ہیں پھر اس خبری نرنجنیہ نے پوجھ کے مکھیے کو پھر سے خبر دی کہ مہتاب سنگھ بھنگو تو گاؤں سے جا چکا ہے لیکن اس کا بیٹا ابھی بھی اسی گاؤں میں ہے تو پوجھدار نے نتھا کھیرا کو مہتاب سنگھ بھنگو کے بیٹے کو لے کر آنے کے لیے کہا تو جواب میں نتھا کھیرا نے کہا کہ اس کا بیٹا تو میں لا دوں گا پر وہ ابھی چھوٹا ہے اور اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے اسے مارنا مت تو نیرو دین نے کہا کہ وہ ایک قاتل کا بچہ ہے اس کی جان نہیں بکشی جا سکتی اور تم چپ چاپ اس کو لے کر آؤ نتھا کھیرا چپ چاپ گھر کی طرف چلا جاتا ہے اور راستے میں سوچتا ہے کہ اس بچے کی جان کی جمعہ واری تو میری ہے اور اس کے پتا کو میں نے جبان دی ہے اور مجھے اب کیا کرنا چاہیے پھر وہ گھر پر جا کر سلا کرتا ہے اس کے گھر میں صرف چار لوگ تھے ان کا بیٹا ان کا بھانجا اور ان کا نوکر اور وہ خود یہ سب ہی مل کر سلا کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے نتھا کھیرا کا بیٹا بھی کافی جوان تھا کچھ دیر سلا کرنے کے بعد نتھا کھیرا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بچے کی جان کی جمعہ واری میری ہے اور میں نے اس کے پتا کو بچن دیا ہے ہم اسے فوجدار کو نہیں سوپیں گے اور اس کی جان بچائیں گے پھر وہ وہاں سے بچے کو لے کر بھاگ نکلتے ہیں نیرنجنیے کو اس بات کا پتا چل جاتا ہے پھر وہ فوجدار کو خبر کرتا ہے کہ وہ بھاگ رہے ہیں ان کا پیچھا کرو پھر فوج ان کا پیچھا کرتی ہے اور انہیں گھیر لیتی ہے نتھا کھیرا اپنے بیٹے اور نوکر کو کہتا ہے کہ اس بچے کو لے کر تم یہاں سے نکل جاؤ میں اس فوج کا سامنا کرتا ہوں لیکن اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ہمارا یہاں سے نکلنا صحیح نہیں ہے ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے پھر وہ مل کر فوج کا سامنا کرنے لگتے ہیں نتھا کھیرا کے پاس ہتھیار بھی سیمت تھے نتھا کھیرا کے پاس ایک چھوٹی ریفل ایک تیر کمان ایک سلوتر ایک بچھا تھا ان ہتھیاروں کے ساتھ انہوں نے فوج کا مقابلہ کیا فوجدار نیرو دین نے مسے رنگڑ کے پریوار والوں کو آگے کیا کہ جاؤ لڑو اور اپنا بدلہ لے لو جو رنگڑ تھے وہ بھی کافی تعداد میں تھے پر نتھا کھیرا نے سلوتر اور تیر سے ان کے ساتھ مقابلہ کیا نتھا کھیرا ایک کافی اچھا نشانچی تھا اور اس نے تیروں سے انہیں پیچھے کر دیا مسے رنگڑ کے سگے بھائی کے سر میں چوٹ آئی اور رنگڑ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور نیرو دین کو جا کر کہتے ہیں ہم سے یہ جٹ کابو نہیں آ رہے پھر نیرو دین کہتا ہے کہ تمہارے دشمن ہیں تم جا کر ان سے لڑو اور اپنا بدلہ لے لو وہ تو صرف چار لوگ ہیں نہیں تو نیرنجنیے کو لے جاؤ جب وہ نیرنجنیے کے پاس جاتے ہیں تو نیرنجنیا انہیں حوصلہ دیتا ہے پر رنگڑ کہتے ہیں ہمتے بھی جٹ مرتے نہ ہیں پھر نیرو دین کہتا ہے کہ انہیں چاروں طرف سے گھیر کر تیروں وے گولیوں سے ان پر وار کرو پھر یہ مارے جائیں گے کافی دیر وہاں پر لڑائی چلتی رہتی ہے اسی دوران نتھا خیرہ کے تیر کی کمانڈ ٹوٹ جاتی ہے پھر وہ شمشیر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں تیروں اور بندوقوں کے سامنے نتھا خیرہ جادہ سمیں تک ٹک نہیں پاتے اور وہو شہید ہو جاتے ہیں ان کا بیٹا ان کا بانجا اور نوکر بھی لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں اس لڑائی کے دوران جو چھوٹا بچہ تھا جس کا نام تھا رائل سنگھ اس پر بھی کافی وار ہوتے ہیں ایک وار ان کی گردن پر ہوتا ہے جس میں ان کی گردن کافی کٹ جاتی ہے صرف سانس کی نلی بچتی ہے ایک وار ان کے سر پر ہوتا ہے اور ایک وار ان کے کندے پر ہوتا ہے جس میں ان کی باجو کٹ جاتی ہے اور تلوار نیچے مٹی میں دھس جاتی ہے پرنگڑ سمجھتے ہیں کہ ایک بچے کے لیے اتنے وار کافی ہوں گے یہ مر گیا ہوگا دیکھا جائے تو ایک بچے پر اتنے وار بہت ہوتے ہیں تو اس بچے کا کسی بھی حال میں بچنا ممکن نہیں تھا اور وہ اسے مرا ہوا سمجھ کر وہاں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں لیکن وہاں پر ایک ساگ توڑنے والی عورت آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ بچے کی سانسیں ابھی چل رہی ہیں وہ اپنی ٹوکری سے ساگ نکالتی ہے اور اس ٹوکری میں بچے کو ٹرک کر اپنے گھر لے جاتی ہے وہاں پر رائے سنگھ کے پتا کا ایک دوست موچی کو لے کر آتا ہے اور اس موچی سے گردن کی سلائی کرواتے ہیں اور اس بچے کی جان بچ جاتی ہے اسی رائے سنگھ کے آگے ایک بیٹا بھی ہوا جس کا نام تھا رتن سنگھ بھنگو انہوں نے پراشین پنت پرکاش لکھا ان کے پریوار کے آگے جا کر جنرل شبیق سنگھ بھنگو بھی ہوئے یہ تھی نتھو خیرہ کی کہانی اور ہم لوگ نتھو خیرہ کو ایک عام سا انسان بتا کر بیجتی کے لیے اپیو کرتے ہیں پر نتھا خیرہ تو اپنی جبان کے لیے اپنی جان تک دے گیا یہ کہاوت کا اپچار بہت ہی غلط طریقے سے ہوتا ہے جبکہ یہ کہاوت ہے کہ ایرہ گہرہ نے نتھو خیرہ جس کا ارث ہے کہ کوئی بھی ایرہ گہرہ نتھو خیرہ نہیں بن سکتا اور واقعی میں نتھو خیرہ کوئی بن بھی نہیں سکتا جو اپنی جبان کے لیے اپنے بیٹے کو اپنے بھانچے کو اور اپنے نوکر کو اور اپنی بھی جان دے گیا وہ صرف سوائیسنگ کو پوج کے حوالے کر اپنی جان بچا سکتا تھا اپنی پریوار کی جان بچا سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تو اب آگے آپ پہ ڈپنڈ کرتا ہے کہ آپ نتھا خیرہ کو کیسے دیکھتے ہیں